آمیر جمال چھا گئے بہت بڑا ورڈ ریکارڈ قائم کر دیا آسٹریلیا کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں کو تیس نیس کر دیا بلے بازی پر تشریف لائے تو آخری ویکٹ پر کھیلتے ہوئے بیاسی رنز کی زبردہ سننگز کے لیے اور جب باری آئی بولنگ کی تو بولنگ پر بھی بہترین قسم کی پرفارمنس دکھاتے ہوئے چھے ویکٹن لینے میں کامیاب ہوئے پاکستان آسٹریلیا سے سیریز دہار چکا ہے لیکن آمیر جمال جیسا ہیرہ پاکستان نے تلاش کر لی ہے آسٹریلیا کے اندر اور آمیر جمال نے ثابت کی ہے کہ اگر آپ کے اندر کرکٹ کا پیشن ہو تو آپ اپنے وطن کے لیے بہت بڑے کرنا میں سر انجام دے سکتے ہیں پاکستان نے بہت لیٹ شاید موقع دیا آمیر جمال کو لیکن آمیر جمال نے آتے ہی پروف کیا کہ وہ بہت پہلے پاکستان ٹیم کی پلائنگ 11 میں کلنا ڈیزارف کرتا تھا جبکہ پاکستان کے ٹیم اس کو اگنور پہ اگنور کیے جا رہی تھی آمیر جمال اب میں آپ کو اگر آمیر جمال کی وکٹس کی بات بتاؤں تو آمیر جمال نے چھے بہترین اور بڑے کھلاریوں کو آؤٹ کیا جن کے اندر سب سے پہلے تو شامل تھے اسمان خواجہ کو سب سے پہلے آمیر جمال نے کیچ آؤٹ کیا اس کے بعد اگلا جو کھلاری تھا وہ تھا آمیر جمال کا شکار ٹرائویس ہیڈ اس کے بعد مچل مارچ جیسا بڑا کھلاری بھی آمیر جمال آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد پیٹ کمنز جو کہ آسٹریلہ کی کپتان ہے ان کو بھی آمیر جمال نے بولڈ آؤٹ کیا اور نیتھن لائن کو بھی آمیر جمال آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے جبکہ آخری وکٹ آمیر جمال کی وہ تھی بہت بڑا بولار جیس جو شیزل وٹ کی صورت میں جس کو آؤٹ کر کے آمیر جمال نے بہت بڑا ورڈ ریکارڈ قائم کر دیا اور اب آمیر جمال دنیا کے پہلے ایسے کھلاری بن چکے ہیں جس نے آخرے وکٹ پر پارٹنرشپ قائم کر کے بیاسی رنز کی بیٹن اننگز کھیلی اور جب بولنگ پر تریفت رائے تو چھے وکٹنے لینے میں بھی کامیاب ہوئے مطلب آمیر جمال اب دنیا کے اکیلے ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے آخری گیارمک نمبر پر آ کر بیٹنگ کرتے ہوئے بیاسی رنز کی اننگز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ چھے وکٹنگ لینے میں بھی کامیاب ہوئے آپ آمیر جمال کی اس اننگز کو اور اس بولنگ لائن اپ کو کس طرح سے ریٹ کرنا چاہیں گے اپنے رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان اور آسٹریلیا کو یہ ٹیسٹ ہارا پائے گیا پھر نہیں یہ بھی اپنے رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا